ڈائیبیٹیز یا اب ویٹ اس کا ہوتا ہے یا ہیلڈی ہوتا ہے وہ زیادہ دیکھنے میں بہار ہی لگتا ہے موٹا ہوتا ہے اپنے بہن بھائیوں میں اور اس کے ساتھ اس کا سیدنٹری لائف اسٹائل ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ میں دن بہ دن مجھ میں کمزوری آتی جاری ہے یا میرا ویٹ لاؤس ہو رہا ہے میں بار بار پشاپ کر رہا ہوں مجھ میں کچھ ہر طرح کی کمزوری اس میں محسوس ہوتی ہے اسے بعض اوقات بلڈ ویجن بھی آتا ہے تو ڈائیبیٹیز ویسے ہے کہ اللہ تعالی نے اسی طرح جس طرح ہائپر ٹینشن میں ایک لیویل ایک میڈیکل میں گائیڈ لائن ہے کہ یہ یہ نارمل لیویل ہے اسی طرح شگر کی بھی ایک نارمل لیویل ڈائیبیٹیز ایسوسییشن ہے ڈیفرنٹ ورلڈ میں انہوں نے ہمیں بتائی ہوئی ہے اور اس کا ایک سٹینڈرڈ کرائیٹیریہ ہے جیتے فاسٹنگ بلڈ شگر جو ہے پہلے کرائیٹیریہ اب سٹرک ہوتا جا رہا ہے پہلے بولتے تھے آپ کی فاسٹنگ شگر مگر آپ بولتے ہیں فاسٹنگ شگر اگرچہ ہنڈرڈ سے کم ہے تو آپ نون ڈائیبیٹیگ ہیں اور اگرچہ ہنڈرڈ فاسٹنگ کی بات کر رہا ہوں جو نہارمو کی شگر ہے دس بارہ گھنٹے کی فاسٹنگ کے بعد جو ہے اور اگرچہ وہ شگر آپ کی ایک سو ایک سے لے کے ایک سو پچیس تک ہے اس کو ہم کہتے ہیں پری ڈائیبیٹک یا ایمپیئرڈ بلڈ شگر لیویل پری ڈائیبیٹک شگر ہونے والی ہے ایک مطلب آپ پہ تلوہ لٹک رہی ہے آپ کبھی بھی ڈائیبیٹک ہو جائیں گے اور آپ کی اگرچہ ون ٹوانٹی سکس آگئی ان تھری کونزیکیٹیف سیٹنگ تھری ڈیفرنٹ موقعوں پر اگرچہ آپ نے شگر چیک کری اور آپ کی ون ٹوانٹی سکس یا اس سے زیادہ آ رہی ہے تو you are ڈائیبیٹک on the basis of fasting blood sugar اس سے زیادہ رینڈم کا ہے رینڈم بلڈ شگر it should be less than 140 after 2 hours کھانے کے دو گھنٹے بعد یہ کم اتنی ہونی چاہیے ایک سو چالیس سے کم اگرچہ ایک سو چالیس سے ایک سو ننانوے تک آ رہی ہے دو سو سے کم آ رہی ہے تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں پری ڈائیبیٹک on the basis of random blood sugar وہ میں نے فاسٹنگ کا کریٹی سے بتا رہی ہے یہ رینڈم کا ہے اور اگرچہ یہ رینڈم آپ کی شگر دو سو ایک سے زیادہ ہے دو سو سے زیادہ ہے then it's mean you are ڈائیبیٹک ایک شگر ہوتی ہے جس کو ہم کہے یہ تو رینڈم اور فاسٹنگ شگر ہو گئی بلڈ شگر ایک ہوتی ہے ہیموگلوبین اے ون سی ایج بی اے ون سی جسے کہتے ہیں یہ شگر یہ چار مہینے کا ایوریج مین ویلیو بتاتی ہے تو لیٹس ڈائیگنوستک کرائیٹیریہ فور ڈائیبیٹیز is nowadays is ایج بی اے ون سی کیونکہ ہم نے کتنے مریضوں کا اپنے پیٹس میں دیکھا ہے کہ ان کے رینڈم فاسٹنگ جو ہے more or less within normal limit ہوتے ہیں اور جب ہم ان کے ایج بی اے ون سی کراتے ہیں تو وہ کیا ناہمہ ڈائیبیٹک رینج میں آ رہا ہوتا ہے تو اس کی رینج یہ ہے it should be less than 5.7 یہ digits کے اندر ہے 5.7 سے کم ہو تو you are non ڈائیبیٹک اور اگر 5.7 سے 6.4 ہے تو پری ڈائیبیٹک اس کو پری ڈائیبیٹک لیبل کرتے ہیں اور اگر جو 6.5 آ گئی تو اس کا مطلب ہے یا اس سے ابب آ گئے then you are ڈائیبیٹک تو بیسیکری شگر کی ڈائیبیٹیز کی ڈائیگنوسیز جو ہے وہ فاسٹنگ رینڈم اور ایج بی اے ون سی کی بنیاد پہ ہم کر سکتے ہیں مثلہ یہ ہے کہ ڈائیبیٹیز جو ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو یہ ہے یہ ہمارا ایک تو لائف اسٹائل کہ ہم کھا کر بیٹھے رہتے ہیں اور ہم کیا نمی یہ جنگ فوڈ کھاتے ہیں اور ہم اس کو کولیسٹرول ڈائیٹ اور یہ جتنی بھی ہیں یہ آپ کے پروٹین ڈائی ہائی کو کولیسٹرول ڈائیٹ ہم لیتے ہیں یہ اور کھا کے اور بیٹھے رہنا ان ایکٹیوٹی سیڈنٹری لائف اسٹائل اور یہ جو آپ کی کچھ یہ ڈائیبیٹیز جو نمی فیملیز میں رن کرتی ہے جن کی فیملیز میں ہوتی ہے کسی ایک آت بہن بھائی کو یا ماں باپ میں ہے تو ان کو کوشس ہو جانا چاہیے اور ان کو اپنا ایج بی اے ونسی مطلب سال میں دو دفعہ تو کروانا چاہیے اس سے ڈائیگنوز ہو جاتی ہے اور مسئلہ یہ ڈائیبیٹیز کو اس کی وجوہات تو بہت ہیں اصل یہ ہے کہ ڈائیبیٹیز کو ٹریٹ کرنا کیوں ضروری ہے اب سمپل یہ ہے کہ کوئی بولے گیا ڈائیبیٹیز کا مطلب ہے شگر بڑھ لی ہے آپ کی شگر اللہ نے ایک لیول رکھا ہے اس سے زیادہ ہو گئی تو اس کے کونسیکوینسز ملٹی سسٹم ڈسورڈر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جو ہزار سے ہیں کومپلیکیشن جو ہیں وہ پورے باڈی پر آتی ہیں اور آپ کے وائٹل آرگن پر زیادہ ہیں تو اس وجہ سے اس کو ضروری ہے جیسے کہ فرض کریں آپ کا شگر ہے تو آپ کا جن کی شگر بڑھتی رہتی ہے تو ان کا کولیسٹول بھی مطلب ہے کہ کورسپنڈنگلی بڑھڑا ہوتا ہے ڈائریکلی پروپورشنل ہوتا ہے تو یہ شگر بڑھ لی ہوتے ہیں کولیسٹول ہی بڑھڑا ہے کولیسٹول کے پھر حیزارٹ ہوتے ہیں وہ ہی شگر پہ بلٹ پیشر پہ اور آپ کے دل کے اور دماغ پہ آزہ پر تو ڈائیبیٹیز کی وجہ سے آپ کے وائٹل آرگن جو ہیں نا اور زیادہ ڈائمیج ہوتے ہیں فرض کریں ایک پیشنٹ ہے نون ڈائیبیٹک ایک ہے ڈائیبیٹک دونوں کو ہائپر ٹینشن ہے تو ایسے پیشنٹ میں جو نون ڈائیبیٹک ہے تو اس کے اندر کوروزری آرڈی ڈیزیز کے چانسز کم ہوتے ہیں بمقابلہ جو ڈائیبیٹیز ہے اور ہائپر ٹینشن والے وہ کیوں اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں فور سے تو اس میں جو سی اے ڈی کے جتنی بھی ایونٹس ہوتے ہیں اور اس کے جو کمپلیکیشنز جو ہیں وہ مور ہوتی ہیں وہ اس وحیے سے ہوتی ہیں ڈائیبیٹیز میں ساری آپ کی انٹرنل کیمسٹری جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے انٹیمل کیانے میں آپ کی کیانے میں انفلمیشن ہوتی ہے اور پرولیفریشن ہوتی ہے اور اس کے اندر جو پلیکس جو بنتے ہیں ایتھرسکلورٹک وہ اور کمپلیکس ہوتے ہیں دل کا مسئلہ دل کا مسئلہ اسی طرح اس کو ساری ڈیزیز جو ہائپرٹینشن میں جو کمپلیکیشن ہے وہ ساری ڈائیبیٹیز میں ورس ہو جاتی ہیں اور ان کے کارڈییک یا رینل یا ریٹینل یا سیریبرل ایونٹس جو ہیں وہ بہت فور تو فائف ٹائم مور فریکونٹلی دیکھ جاتے ہیں اس کے امپرنی نون ڈائیبیٹیز تو ڈائیبیٹیز جو ہے اور کومنلی اگر جو دیکھ لیں کسی کو انفیکشن ہو گیا تو اس کے اندر ڈائیبیٹیز is a good media for bacteria یہ تو ایک پرانا میت ہے مگر یہ ہے کہ ڈائیبیٹیز میں ہوتا ہے یہ ہے کہ آپ کے ڈائیبیٹیز جو کیمو ٹیکٹیٹ فیکٹر کہتے ہیں کہ the ability of ڈائیبیٹیز to reach the site of infection is impaired تو ڈائیبیٹیز کے اندر degrees immunity ہوتی ہے تو اس ویے سے ان بیچاروں کو ٹریٹ کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے تو ڈائیبیٹیز کے بہت زیادہ worst consequences ہیں اور ڈائیبیٹیز میں major جو organ damage ہوتے ہیں وہ دل ہے دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے coronary event ہو سکتے ہیں angina ہو گیا cardium apathy ہو گئی ischemic dialet cardium apathy ہو گئی آپ کو arrhythmia ہوتے ہیں مختلف قسم کے پھر آپ کے جو brain ہے brain میں infection ہو سکتا ہے blood supply کم ہو سکتی ہے آپ کا hemorrhage ہو سکتا ہے ڈیمنشیا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت frequently دیکھ جاتے ہیں retinopathy ہو گئی the commonest cause of bloodness in the world is diabetes diabetes جب زیادہ uncontrolled رہتی ہے تو اس میں blood vessels کی permeability بڑھ جاتی ہے exulate آ جاتے ہیں بار fluid آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے جو aneurysm بنتے ہیں اور بھی complication ہوتی ہے پھر لیزر therapy کرنی پڑتی ہے تو یہ ساری complication میل کے اندر impotence ہی ہے کہ ڈیابیٹیز میں جن کو اگر چاہا ڈلی ہوتی ہے اور uncontrolled ہوتی ہے تو ان کی بیچاروں کی sexual life disturb ہو جاتی ہے تو یہ ڈیابیٹیز کو treat کرنا بہت ضروری ہے اس کی prevention کے لیے اگر چاہے کسی کی family history ہے تو جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ اپنی sugar monitor کریں basically is an asymptomatic disease ڈیابیٹیز یا hypertension دوست کو ان کو medical بولتے ہیں silent killer کہ patient کا وہ ہمارے پاس patient آتے ہیں دوستو چالی بیس اور دو ایک سو چالیس ابھی کل ہی patient دیکھا ہے اس کو کچھ بھی نہیں تھا بولتا مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا اور وہ symptomatic ہو کہ سر میں درد ہو رہا ہے یا سانس پھول رہا ہے یا سینے میں درد ہو رہا کچھ بھی نہیں وہ آرام سے بیٹھا بھا کہہ رہا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں میرا بی بھی بڑھا ہوا ہے تو مسئلہ یہ اسی طرح شگر کے چار پانسو شگر کے ساتھ آتے ہیں مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا تو یہ یہ دونوں چیزیں چیک کرنے سے آپ کو confirm ہوتی ہیں تو مسئلہ یہ پہلے تو آپ اپنا regular چیک اپ کریں HBA1C اور اپنا cholesterol اور اپنا کیا نمہ یہ شگر بغار ہے اگرچہ آپ کوئی family اسی تھی تو چیک میں رکھیں number one number two یہ آپ جو ہے اگرچہ diabetes کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ جتنی بھی cholesterol جیسے saturated fat ہے اس کو کم کرنا ہے آپ کو green leaf vegetables پہ آنا پڑے گا اور اپنا weight maintain کرنا پڑے گا ideal آپ کو weight اور pate یہ دونوں چیزیں جن کا pate بڑھا ہوا ہے کچھ ہوتے symmetrical obesity اور کچھ asymmetrical جن کو abdominal obesity اب کہتے ہیں اور اس کا relation ہوتا ہے کارڈیو ویسکلر disease سے بہت commonly ہوتا اور frequent ہوتا ہے ان لوگوں میں زیادہ morbidity mortality زیادہ ہوتی ہے دیکھنے میں دبلے ہوتے ہیں مگر پیٹ بڑھا ہوا ہے تو اس کو بھی treat کرنا ضروری ہے اور تیسری بات یہ کہ آپ کا life style آپ کو کھا کے بیٹھنا نہیں ہے آپ کو روزانہ بیس سے پچیس منٹ واک کرنی ہے اور اس سے آپ کا کولیسٹول شگر آپ کو ویٹ کم کرنے سے انسولین ریسپٹر بڑھ جاتے ہیں اور آپ کی شگر اچھی کنٹول ہوتی ہے اور شگر کی پھر دوائیں لینے بھی ضروری ہے کچھ لوگ دوائیں یہ لیتے اور مختلف خسیم کی اب تو بہت ساری ڈیابیٹیز کی ڈرگز آگئے ہیں بہت اچھی جو پہلے نہیں تھی آج سے آٹھ دس سال پہلے تک اور ان سے اب ٹیبلٹ پہ ہی اچھے خاصے لوگ کنٹول ہو جاتے ہیں اور انسولین کی بھی بڑی بڑی ورائٹی آگئی ہیں اور انسولین سے اوپر سال تک ہمارے پروفیتر تھے وہ رف صاحب نائنٹی فائی کی ایج بے گئے تو مسئلہ یہ کہ ڈیابیٹیز کو کنٹول کریں دل دل چھوڑا کرنی کی ضرورت نہیں کچھ لوگ ہوتے وہ بیچارے شوق میں آیا تھے مجھے ڈیابیٹیز ہو گئی میں تو گیا تو ان کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کانسلنگ کرنی ہوتی ہے ڈیابیٹیز ایک ڈیجیز ہے مگر اس کو آپ کنٹول کر لیں گے تو آپ تقریبا نورمل لوگوں کی کنٹول کنٹول کرنی کرنی کنٹول کرنی